حضرت مزید علیہ السلام اللہ ببارک بطالہ کے ریمبروں میں سے اللہ ببارک بطالہ کے انبیاء میں سے یہ حضرت حارون بن عبران علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں حضرت مزید علیہ السلام کے والد کا نام باب اور نظیر نے جروب یا جربا لکھا باب اور نظیر نے آپ کے والد کا نام سروخہ لکھا باب اور نظیر نے آپ کے والد کا نام حل کیا لکھا تو جو دو تین نام میرے کتابوں میں پڑے علماء سے سنے وہ میرے آپ کے سامنے عرض کر دیئے بلی اسرائیل یہ وہ کون ہے اللہ نے بار 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 ان کے اندر پہے در پہ اپنے پیغمبروں کو بھیجا اپنے نمیوں کو بھیجا ان کی اوپر پہ در پہ کھنامات کیے لیکن بلی اسرائیل نے بھی پہ در پہ حضراتِ انبیاء علیہ وسلم کی نافرمانی کی انبیاء علیہ وسلم کی بیعذبی کی اور اللہ کے انعمار اور اس کی نعمتوں اور اس کی پذر و کرم کا نشکری کی جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آتے رہے بلی اسرائیل کی نافرمانیوں اور ان کے بادشاہوں کی عیاشیوں کی وجہ سے اللہ تبارک وطانہ نے ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ بفت نصر وہ ان کے اوپر مصلب کر دیا بفت نصر کون ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ لا مارس بچہ ہے کہ جسے دریان یا سبزر کے قریب بڑا گھت تھا نصر مامی اس کے قریب یہ پایا گیا لا مارس تو جب لوگوں نے اسے دیکھا تو لوگوں نے اسے بخت نصر کا نام دیا یعنی نصر کا بیٹا اس بودھ کا بیٹا تو یوں یہ پردرش کرتا رہا اللہ کی قدرت یہ بخت نصر یہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور یہ بادشاہ بن گیا اور بادشاہ نے بڑا ضروردست اور ظالم بزر کا بادشاہ بن گیا بخت نصر بخت نصر نے پھر پھر اسرائی پھر بڑے ضرور کی ہے ان کی بستیوں کو بربار کر دیا بستیاں کی بستیاں اس نے اجار دی دہو والا کردیا ان کی بستیوں کو لوگوں کو بے دریئے قتل کیا بل اسرائیل کی لوگوں بخت نصر بادشاہ نے بے دریئے بل اسرائیلیوں کا قیدی بنایا اور ان کے ایک شہر کے ارد بیرد مضبوط خصیلیں اور کلا نمہ یہ شہر تھا اس کی دیواروں کو اس کی جو گونٹری مال تھی اس کی گریادوں کو اس نے کھیڑ دیا میدار بنا دیا اس نے بیتن حدس کے اندر مختلف جبوں پہ سونا چاہتی دیرے اور جوارات لگے ہوئے تھے پڑھے ہوئے تھے کہ وہ بھی سب کو جتار کے موٹ مال کر کے یہ بھی وہاں سے لے گیا تو آپ یہ تقریباً اس کے جو بھی بیتن مقتل سے ملے ادان سے ملے اس نے ضائع کر دیئے ختم کر دیئے یہ بلیسلائیل کی نافرمانیوں کا نتیجہ تھا آج بھی یہ واقعات سواجے کا مقصد قرآن نے یہاں ہمیں سبھر حاصل کرنا چاہے آج بھی کوئی خرق کوئی فرق جب اللہ کی نعموں کی نشبیہ ہی کرتا ہے اس کے فضل کی قدر نہیں کرتا آج بھی انفرابی طور پہ مشکلیں مسائل علام اور رکھاوٹیں آج بھی اس کی اتضاء پہ رہتی چنانتے یوں اس نے بربادی میری پھر اللہ کبارک مقالعہ نے مخت نصر کے مقابلے میں ایک باشا کو بھیجا جس نے بلیسلائیل کی قیدیوں کو چھڑوایا ان کی ظلم اور ستم سے رجاہ دلوائی بیت المددس کا نوڑا ہوا سونا چاندی مار اسماع بابس بیت المددس پہ گایا او او کل لذی مر علی گریت و ہی خوابیت علی غلوش یا قال اَنَّا یُهِ لَا اِلَّا اللَّهُ عَلَّهُ مُتِهَا حضرت عزیر علی السلام اب اس بسدی کے قریب سے گذرے ان کی بربادی کو دیکھا چند ان کی گروں کے اوپر گری ہوئی ہیں تو پھر عزیر السلام نے اللہ کی مردہ میں عز کیا انہ یوں کی حضرت حضرت مردہ 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 گر تو ان کو کیسے مردہ کرنے کے باز نہ کرے گا یہ کی تھی ہڈیا بھی بسمار ہو چکی ہیں مسئلہ ہو چکی ہیں خواب مل دی ہیں فَعَمَاتَ مُّعَتَ آمِن سُمَّ مُّعَتَ مُّعَتَ نے اسے مُّعَتَ مُّعَتَ قَالَ عَمَلَ عَبِسْ اتنی دیر یہاں پر ٹھائرے تو آپ جب اس جگہ پہ آئے گئے تو چاس کا وقت تھا چاس کا وقت یہ سورت چڑھ جاتا ہے تقریبا نو دس بجے سورت کو چڑھ جاتا ہے اس چاس کی نماز پڑھنے کا دو دو وقت پھل کے بہت دن جاتا عجل و سوا ہے چاس کی نماز پڑھنے کا اس سے پہلے جب وقت ختم ہوتا ہے اس کے اٹھارہ عمیس یا بیس منٹ احتیار بھی دوسر کے بعد سورت کے نکلنے کے اٹھارہ 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 کی نماز ہے اس کا بڑا جو سوا ہے ہر جو عمرے کی سوا ہے اللہ تعالیٰ کیسے تو فیق دے وہ یہ پنجل نماز کے نواز کی نماز کی ادا کر سکتا ہے سو چاش کا وقت تھا جب آپ سو سو سال گھر 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 جب اللہ نے پوچھا کتنی دے رہے آپ نے کہا کہ یوں میں ایک دن رہا ہوں یا دن تک کچھ سا ہوں کہ سو سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم مقدس بھی زمین کی اوپر رہا نہ حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کو مٹی نے کھایا نہ چین پر درد نے کھایا سو سال اللہ نے آپ کی جسم کو محفوظ رکھا ہے اس سے پتا چلتا ہے اللہ پاہ نے حضرت عزیر علیہ السلام ان کے جسم کو محفوظ رکھ لے کا بادہ برمایہ ہوا ہے پھر اللہ پاہ نے حضرت علیہ السلام سے کہا رکھا خراب ہو چکی ہے ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں پھر فرمایا کہ دیکھو کیسے میں اس کی گوشت اس کے آزاد کو جوڑتا ہوں پھر اس کے اوپر خان چڑھاتا ہوں کیسے میں اسے زندگی کرتا ہوں اب عزیر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان گدہ جس کی ہڈیاں گسیدہ ہو چکی ہیں خواب ہمیں ہو چکی ہیں اس کے آزاد کو نشک ہوں گے تو یہ اوپر خان چڑھاتا ہے آپ نے جب یہ دیکھا اللہ پاک نے آپ کی جسم کو بھی سلامت رکھا کھانے کو بھی سلامت رکھا لیکن لوگوں کی عبر اپنوں کو دکھانے کے لیے اور نشانی کے طور پر آپ کے گنے کے آزاد کو بسمار کر دیا اس کو بھنٹی کے ساتھ ہمیں کر دیا پھر دوبارہ اپنی قدر سے زندگ دیا تو اللہ نے یہ بتایا کہ اے عزیر جس طرح میں آپ کو سو سال کے بعد بھی اٹھا سکتا ہوں اور یہ ایک گزہ آپ کی سواری جو بٹی کے ساتھ بٹی ہو چکی تھی جب میں اس کو بھی زندہ کر سکتا ہوں تو اسی طرح یہ بیران بستیاں جو دیکھ رہے ہو گی ان آدمیوں اور انسانوں کی ہڈیاں جو بٹی کے ساتھ بٹی ہو چکی ہیں اسی طرح میری قدرت ان کو بھی جو ہے وہ زندہ سلامت تمہارا ہوتھا لیں تو یہ بھی عزیر علیہ السلام پھر آپ نے اپنے قوم کی طرف آئے اور کہا کہ میں عزیر ہوں انہوں نے کہا کہ آپ عزیر کیسے ہیں ہم کیسے یقین کر لیں جو آپ بچے چھوڑ گئے تھے وہ آپ بڑے ہو چکے ہیں چوانے ہو چکے ہیں اس میں بھی بڑی زیادہ ہوتی تھی تو عزیر علیہ السلام نے پھر یقین دلانے کے لیے کیونکہ میں نے پہلے ارز کیا کہ اس ظالم بارشاہ نے طرح کے تمام اس کے ضائع کر دیئے تھے تو عزیر علیہ السلام نے پوری طرح اللہ کی کتاب آپ نے پوری جو ہے زبانی سنا دی اور لوگوں نے اسے پیستحریر کر لیا لوگوں نے اسے لکھ لیا تو لوگوں پھر یقین آ گیا کہ یقیناً عزیر علیہ السلام بھی ہے چوانے تو آپ نے پوری طرح کو آپ نے سنا دیا ہے لیکن اس کے بعد یہ ورود میں یہ خرابی پیدا ہوتی عقیدہ ابنیت انہوں نے ابنا لیا انہوں نے کہا کہ جس نے طرح کو پورا عذبر کر لیا آپ نے سینے کے اندر یہ کوئی برام بندہ نہیں ہے یقیناً یہ اللہ کا بیٹا ہے ناؤلہ اللہ کے بیٹے ہیں عقیدہ ابنیت انہوں نے بنا لیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو طرح سنانے پہ انہوں نے اللہ کا بیٹا اسے مان لیا یہ ان کی سوچ اور فاہم و فراسط تھی لیکن عمد محمد یا عقید صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فاہم و فراسط دیکھے کہ انہوں نے زبور طرح زبانی سنانے پہ عزیر علیہ السلام بندہ کا بیٹا مان لیا لیکن آج بارہ تیرہ نس سال کا بچہ قرآن مجید الہم سے لیکن منتاز کا سنا دیتا ہے لیکن عمد محمدیہ اسے نبی نہیں مانتی بلکہ نبی کا امتی اور نبی کا طلاع مانتی یہ اللہ کا امت محمدیہ تو سوچ کے تباہ سے بھی بڑی فضیلت تباہتی ان لوگ کی سوچ دیکھے عیسیٰ کو بغیر باب کے پیتا ہوتے دیکھا انہیں بھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا قدر علیہ السلام نے طلاع سنائی اللہ کا بیٹا مان لیا لیکن یہ عمد محمدیہ کی شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمد محمدیہ کو ہر لحاظ کے اب ذریعت اتا کی سوچ فکر فاہ و فراسط کے لحاظ سے بھی اللہ پاہ سے عمد محمدیہ کو اتراہی شعر اتا کی کہ وہ کوئی قرآن زمانی سنا دے اسے ایک اگلا کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے پیغمبر کا عمد ہی سمجھتے حضرت قلیر علیہ السلام جو قرآن نے اللہ کا بیٹا مان لیا جسے قرآن نے جو کہا وَقَالَهُ الْيَهُودُ بُزَعِرُ عِقْرُ اللَّهِ وَقَالَهُ النَّسَارَ الْمَسِيْءُ النَّبَّاعِ ذَلِكَ قَوْلُهُ بِأَخْمَائِيَمْ اللہ نے فرمائی یہ ان کے موہ کی باتیں ہیں یہ شرک ہے قضیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے بندے اور اس کے برگوزیدہ بندے اور اس کے پیغمبر نہیں ہیں عدد قضیر علیہ السلام کی قبر عرآ یا دمشق میں ہے موسیقی